ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر خارج شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں اس کے ساتھ آپ کے تعلقات ہمیشہ مثالی رہے ہیں اور میں شاید اگر دو جملے میں بات مکمل کرنا جو خالیہ ایک پلواما کے بعد جو کرائسس جس نے جنم لیا اس نے ایک مرتبہ پھر ثابت کر دیا کہ چین آپ کا لا زوال دوست ہے اور وہ ہر آرے وقت میں آپ کے ساتھ ایک چٹان کی مانت کھڑا رہتا ہے اور آج بھی کھڑا ہے آپ کے علمے ہیں کہ وزیراعظم ملیشیا کے تشریف لا رہے ہیں آج شام ان کی آمد ہے وزیراعظم پاکستان جب تشریف لے گئے تھے ملیشیا تو انہیں دعوت دی تھی کہ نیشنل دی پریڈ جو ہماری ہوتی ہے ہر سال 23 مارچ اس میں آپ بطور مہمان خصوصی شرکت فرمائیں اور انہوں نے ہماری دعوت قبول کی اور ہمارا خیال یہ تھا کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو ان کے ساتھ جو بہت سے ملیشن انویسٹرز تھے بزنسمنٹ تھے جنہوں نے بہت انتوزیاسٹکلی وزیراعظم سے ملاقاتے کی جب وہ کیل تشریف لے گئے تو وہ بھی ان کے ہمراہ ہوں گے تو ہماری جو بزنس انٹریکشن ہے اور اس کا بھی اگلی نشست کا ہمیں موقع ملے گا تو انشاءاللہ وہ آج آئیں گے اور یہ تین روزہ ان کا دورہ ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بہت ہی کامیاب رہے گا اور پہلے بھی ہمارے تعلقات بڑے مثالی ہیں اور اس نشست کے بعد ان میں مزید نکار پیدا ہوگا تیسری چیز جو آپ کی خدمت میں اس کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ جو ابھی حالیہ سانیہ ہوا ہے کرائیسٹ چرچ کا نیوزلینڈ میں جس میں کہ پچاس کے قریب مسلمان شہید ہوئے مختلف ممالکشن کا تعلق تھا اور نو پاتستانی ان میں شہید ہوئے ہیں ایک چخنی ہیں نو شہید ہوئے ہیں اس کا ہمیں بے پناہ افسوس بھی ہے صدمہ بھی ہے اور ہم اپنے اس پاکستانی بھائی کی جرد کو سلام بھی کرتے ہیں جس نے اپنی سب سے کیمچی چیز جان کا نظرانہ دے کر بہت سے نمازیوں کو بچا لیا اپنے صاحبزادے کو تو نہ بچا سکا لیکن بہت سے معصوم جانوں کو بچانے میں اس نے کردار ادا کیا نیوزیلنڈ کی حکومت نے اور نیوزیلنڈ کی وزیراعظم نے جو ایک کردار ادا کیا ہے سب نے اس کو سرہا ہے اور انہوں نے ثابت کیا کہ وہ ان کی سوچ کتنی جدادانہ ہے اور ان کی اپروچ کتنی مناسب اور بیلنس تھی اس میں ذرا بھی کوئی تاثب کی بھو ہمیں کہیں دکھائی نہیں دی بہت امن پسند ملک ہے ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے اور اس نے ہمارے موقف جو ہمارا تھا کہ یہ جو دہشتگرد ہیں یا دہشتگردی ہے وہ کسی علاقے تک کسی نسل تک یا کسی مذہب تک محدود نہیں ہے یہ ایک ذہنی کیفیت ہے اور یہ کسی پہ بھی تاریخ ہو سکتی ہے اور کوئی بھی اپنے مقاصد اس ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے تو اس سلسلے میں میری ترک وزیر خارجہ سے بات بھی ہوئی تھی توادہ خیال بھی ہوا تھا اور پاکستان نے اور ترکی نے ملک ایک انیشیٹیو لیا ہے جس کے لیے میں آج شام کو استمبول روانہ ہو رہا ہوں ہم نے ایک ہنگامی اجلاس OIC کے کامسلر فورم منسٹرز کا اگزیکٹیو کمیٹی ہے اس کا ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے جس پہ ساری OIC کے ممالک کو وہاں مدعوب کیا گیا ہے اور مقصد یہی ہے کہ اسلاموفوبیا پر بات کی جائے اور دیکھا جائے کہ یہ روش کیا ہے اور آج بہت سے مغربی داروں خلافوں میں یہ جو ایک ایک ایکسٹریمزم جنم لے رہی ہے وہاں یہاں تو لوگوں کو دکھائی دیتی ہے لیکن وہاں جو جنم لے رہی ہے اس کا تداروں کیسے کیا جا سکتا ہے اور آج اسلام کو اور مسلمانوں کو نشانہ کیوں کر بنایا جا رہا ہے تو اس پر ایک اجلاس ہوگا اور ایک متفقہ لاعمل بنانے کی ایک کوشش ہے جس کا کل انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا اور آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اس سے پیجے کے دیگر جو موزیس سائیبان تشریف فرما ہے وہ اپنے نکتہ رذر پیش کریں وہ ہے کل کا ایک فیصلہ کل جو ہندوستان کی جو نیشنل انویسٹیگیشن کورٹ نے فیصلہ دیا ہے سمجھوتا ایکسپریس ٹیروریس اٹیک کا اس نے لوگوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے چار پرنسپل اکیوز تھے اور گیارہ سال کے بعد ان چاروں کو بریور زمہ قرار دے دیا گیا اور ان کو ایکوٹ کر دیا گیا ان میں جو سوامی اسیم نند ہیں وہ تو اپنے مو سے جن کا آرہ سس سے تعلق ہے وہ تو اپنے مو سے اعتراف کر چکے ہیں اعترافیں جرم کر چکے تھے لیکن انہیں بھی بریور زمہ قرار دے دیا گیا ہے اب میں بلا وجہ تنقید نہیں کرنا چاہ رہا آپ نے دیکھا کہ ہندوستان آئے دن پاکستان پر اونیاں اٹھاتا ہے آپ نے دیکھا ابھی پلواما کا یہ واقعہ افسوسناک واقعہ جس کی پاکستان نے کھل کے مضمت کی جب رومہ ہوتا ہے بغیر تحقیق کے پاکستان پر الزام تو لگا دیا جاتا ہے لیکن آج آپ کو یہ جان کر اتمنان ہوگا کہ کسی نے بھارت اس میلیٹیف کو قبول نہیں کیا میں آج بات کر رہا ہوں بہت سے انٹرنیشنل پلیئر سے گفتگو کرنے کے بعد یہ جو پلواما کو پاکستان سے جوڑنا چاہتے تھے اس میں ان کو بلکل ناکامی ہوئی ہے یہ اس میں کوئی شک و شبائی نہیں ہے اب ہم سے توقع کی جاتی ہے کہ جی دہشتگردی کا واقعہ ہوا اور بلکل چوالیس جانے وہاں گئی پلواما میں ہمیں ان کا افسوس ہے یقیناً افسوس ہے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اٹھ سٹھ میں سے چوالیس جانے تو پاکستانیوں کی سمجھوتا میں بھی گئی ایکزیکٹلی وہی نمبر ہے چوالیس اور اس کے لئے ہم بارہا دخواست کرتے رہے ڈیماش کرتے رہے لیکن اہمیت نہ دی گئی ہماری نکتہ رذر کو اور آپ نے دیکھا کہ آج وہ آزاد پھر رہی ہیں حتیٰ کہ مجھے تاجب ہوا کہ جب یہ کرائیس چرچ کا افسوسناک واقعہ سانیہ ایک دہشت گردی کیا ایک ٹروڈما ہوتا ہے تو دنیا نے مضمت کی اور پجاہ طور پہ کی بھارت نے بھی مضمت کی لیکن آپ ایک چیز قابل غور ہے اس مضمت میں نہ مسجد کا ذکر ہے نہ مسلمان کا ذکر ہے اور شہید مسلمان ہوتے ہیں اور کسی مذہب کا کوئی باشندہ اس میں متاثر نہیں ہوتا فقط مسجد مسلمانوں نہیں ہونا تھا جمعہ کی نمادوں نہیں عطا کرنی تھی مسلمان شہید ہوتے ہیں کوئی ذکر رہی ہیں مسجدیں دو مسجدیں نشانہ بنائی جاتی ہیں اس کا ذکر رہی کیوں آپ او ایسی کے اجلاس میں تو نشست چاہتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس کروڑوں مسلمان ہیں اور بجاہ طور پہ ہیں لیکن ان کا ذکر کرتے ہوئے آپ پر سکتہ کیوں تاریح ہو جاتا ہے اسلام کا مسلمان کا ذکر کرتے ہوئے مسجد کا اظہار کرتے ہوئے آپ پر سکتہ کی تاریح ہو جاتا ہے یہ ہے ان کا دورہ میار کہ کوئی مسلمانوں کے خلاف واقعہ ہو جائے تو اس کو انڈر پلے کیا جاتا ہے وہ میڈلی ڈی رینجد ہوگا پادل ہوگا جس نے حرکت کی ہے اس کی پیچھے ایک فرد کی حرکت ہے اور خدا نہ خاصتہ کچھ اور ہو جائے تو ایک سوچا سمجھا ایک منصوبہ بے نکاب ہو گیا اور اس کے پر یہ فلا فلا قوتیں تھی یہ تھا وہ تھا تو یہ آج جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ان ڈبل سٹینڈرڈز کا بھی دنیا کو نوٹس لینا ہوگا باتستان سنجیدہ ہے وزیراعظم نے جو بات کی تھی آج بھی ہم اس پر قائم ہیں آج بھی ہم ان پر قائم ہیں اور میں پھر میں سمجھوتا ہوں اس کے ساتھ جوڑنا نہیں چاہتا میں کوئی اس کا بہانہ تلاش نہیں کرنا چاہ رہا ہوں میں صرف ایک تقابلی جائزہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پلواما کا جو واقعہ ہے اس کی تحقیق میں ہم سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کریں گے ہرکس نہیں اس میں ہم سنجیدہ تھے سنجیدہ ہیں جو ہمیں ڈوسیر ملا تھا اس کو ہم انیلائز کر رہے ہیں اور اس کا انیلیسز ہم انشاءاللہ دنیا کے سامنے خلاق کے سامنے پیش کریں گے لیکن میں صرف ایک قدرتی ایک کل ایک فیصلہ آیا اور ایک اس میں سیملیارٹی تھی تو میں نے کہا یہ تقابلی جائزہ بھی آپ کے سامنے رکھتوں شکریہ